کلپ نمبر 184 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نسا کی آیت نمبر 47 سے 49 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے یا ایوها الذین آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ترجمہ اے کتاب والو جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لیاو اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں ان کی پیٹ کی صورت پھیر دیں یا ان پر بھی ایسے ہی لانت کریں جیسے ہفتے والو پر لانت کی تھی اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے یا ایوها الذین آتوا الكتاب آ اے کتاب والو یہاں یہودیوں سے خطاب ہے کہ اے اہلِ کتاب ہم نے قرآن اتارا ہے جو تمہارے پاس موجود کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے اس پر ایمان لیاو ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے سے آنکھ ناکھ کانھ عبرو وغیرہ مٹا کر تمہاری شکلیں بگاڑ دیں اور تمہارے چہرے کو آگے سے بھی ایک ایسی خال کی طرح کر دیں جیسے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ آنکھیں رہیں نہ ناکھ مو وغیرہ اور یا ان یہودیوں پر بھی ہم ایسے ہی لانت کریں جیسے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والے یہودی گروہ پر لانت کی گئی تھی لانت تو یہودیوں پر ایسی پڑھی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے اس آیت کے متعلق مفسرین کے چند اخوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ وعید دنیا کے اعتبار سے ہے اور بعض اسے آخرت کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں نیز بعض کہتے ہیں کہ لانت ہو چکی ہے اور وعید واقع ہو گئی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی انتظار ہے بعض کا کول ہے کہ چہرے بگڑنے کی یہ وعید اس صورت میں تھی جبکہ یہودیوں میں سے کوئی ایمان نہ لاتا اور چونکہ بہت سے یہودی ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وعید اٹھ گئی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَا اِثْمًا عظیمًا ترجمہ بے شک اللہ اس بات کو نہیں مکشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے آیت کا معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہگار اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی مغفرت اللہ عز و جل کی مشیت یعنی اس کے چاہنے پر ہے چاہے تو وہ کریم معاف فرما دے اور چاہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہے ترجمہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے اور ان پر خجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ عز و عدل کا بیٹا اور اس کا پیارہ بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہ داخل ہوگا اور یوں اپنی تعریف آپ کرتے تھے اور وہ بھی جھوٹی خود پسندی کی مضمت اس آیت قریبہ میں خود پسندی کی مضمت کا بیان ہے خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت عطا کی ہو اور وہ یہ تصور کرے کہ اس نعمت کا ملنا میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے اور اس پر ناز کرنے لگے خود پسندی ایک مضموم باطنی مرض ہے اور فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلہ نظر آتی ہے اپنے علم و عمل پر ناز کرنا کسرت عبادت پر اترانا عزت منصب اور دولت پر نازہ ہونا فنی مہارت پر کسی کی انگوش دمائی برداشت نہ کر سکنا کسی اور کو خاطر میں ہی نالانا بہت عام ہے ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان روایات کو غور سے سنیں نمبر ایک رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوان سے روایت ہے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی نمبر ایک لالچ جس کی اطاعت کی جائے نمبر دو خواہش جس کی پیروی کی جائے نمبر تین بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا یعنی خود پسندی نمبر تین نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سراقہ کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں ارشاد فرمایا ہر سختی کرنے والا اطرا کر چلنے والا اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں